الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ ونشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہدو ان سیدنا و سندنا و شفینا و شفی امرنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمد عبدو محمد عبدو و رسولو ارسلو اللہ الى کافت للناس بشیرا و نزیرا و دایا الى اللہ بیذنه و سراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحوموها ولا دماؤوها ولیکن ینال تقوی ملكم صدق لحوموها و wym والدلہ ملع Focus ملع ینال ا Tyr pharmac اسی طریقے سے کپڑا ہے کپڑا کبھی قمیز کی شکل میں نظر آتا ہے کبھی شلوار کی شکل میں نظر آتا ہے کبھی ٹوپی کی شکل میں نظر آتا ہے کبھی رومال کی شکل میں نظر آتا ہے ہے وہی کپڑا لیکن کبھی اس کی صورت شلوار کی ہے کبھی اس کی صورت قمیز کی ہے کبھی اس کی صورت ٹوپی کی ہے تو گویا کہ صورتیں بدل رہی ہیں حقیقت اور محیت بدلتی نہیں ہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ مجموعہ بدن کی روح اللہ تعالی نے مجموعہ بنائی ہے گوئے کہ انسان کے پورے بدن کی ایک پوری روح ہے اور پھر انسان کے بدن کے اندر جو جو جز ہیں ہر عزو کی الگ الگ روح ہے مثل انسان کے بدن میں آنکھ ہے آنکھ ایک اس کا عزو ہے اس آنکھ کی اپنی الگ روح ہے کان کی اپنی الگ روح ہے ہاتھ کی اپنی الگ روح ہے پاؤں کی اپنی الگ روح ہے اگر آنکھ پھوٹ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آنکھ کی روح کان میں آ جائے گی اور انسان کان سے دیکھنے لگے گا یا کان اگر بہرا ہو جائے کان کی روح سلب ہو جائے اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ کان کی روح جو ناک میں آ گیا ناک کے ذریعے سے سننے لگے اسی طریقے سے ہاتھ کی روح اگر مر جائے اور ہاتھ کی روح پاؤں میں آ جائے انسان پاؤں کے اندر دھوڑا چلنے لگے تو گویا کہ بدن کے جزو میں سے اگر کسی بھی جزو کی روح فنا ہو گئی تو وہ عضو مواطن ہو جاتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی روح کسی دوسرے عضو کے اندر منتقل ہوگی بلکہ وہ اپنے مقام مستقر میں پہنچ جاتی ہے اس سے ایک شبے کا جواب ہو گیا کہ قربانی کا جانور اگر اندہ ہے قربانی کا جانور اگر کانا ہے یک چشم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹاوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے قربانی کا جانور کا لنگڑا ہے اتنا لنگڑا کہ اپنے مقام منہر یعنی زبا کی جگہ تک نہیں چل کے جا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر جانور اندہ ہے تو اس کی قربانی جائز کیوں نہیں ہے بظاہر وہ جانور ہٹا کٹا ہے صرف اس کی آنکھ ہی اندی ہے اور آنکھ کھائی تو نہیں جاتی کوئی آنکھ پکا کر کھاتا تو نہیں ہے آنکھ تو اس کی ضائع ہو جاتی ہے گاربی پھینک دی جاتی ہے تو اگر کسی کی آنکھ اگر کانی ہے یا آنکھ اس کی پھوٹی بھی ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے یا کہ وہ لنگڑا ہے اس کی ٹانگ لنگڑی ہے تو ظہر ہے کہ ٹانگ اگر لنگڑی ہے تو وہ پکائی تو جائے گی اس کے پائے تو بن جائے گے بے شک وہ چل کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا یا اسی طریقے سے وہ بہرہ سن نہیں سکتا تو اس کے ظہر ہے کہ اس کے بہرے پن سے انسان کو مطلب نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جانور جس کی آنکھ ضائع ہو چکی جس کا کان کٹا ہوا ہے جس کے سینگیں ٹوٹے ہوئے ہیں ظہر ہے کہ سینگیں کھائے نہیں جاتے ہیں اگر سینگ ٹوٹے بھی ہوئے ہیں جانور اگر ہٹا کٹا صحت مند ہے تو اس کی قربانی جائز ہونی چاہیے اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے بدن کی ایک روح بنائی ہے اور بدن میں ہر جز کی الگ الگ ایک روح پیدا کی ہے جوانچہ آنکھ کی اپنی روح ہے اگر آنکھ اس کی پھوٹ گئی اور ضائع ہو گئی اس کا مطلب اس کی آنکھ کی روح بھی یہاں سے نگل چکی ہے اب اس کا روح بدن جو ہے اس کے اندر بھی وہ گئے کہ آنکھ بینائی موجود نہیں ہے لہذا اس کی روح بھی اندھی ہو چکی ہے اب انسان جب اس کو زبا کرتا ہے تو صرف جسم میں نہ صرف یہ کہ وہ اندہ ہے بلکہ اس کی روح کے اندر بھی وہ آنکھ کی روح موجود نہیں ہے لہذا اس کی روح اور حقیقت ناقص ہو جاتی ہے اس نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو قبول نہیں کر دے یہ وہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے اس لئے کہ سینگ جب ٹوٹ گئے تو سینگ کی جو روح تھی وہ روح بھی ختم ہو گئی فنا ہو گئی لہذا حقیقت قربانی جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو گوئے کہ وہ بغیر سینگ کے یعنی نقص کے ساتھ پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دربار میں نقص والا مال پسند نہیں ہے اسے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْنَالَلَّهَمُوا وَلَا دِمَاؤوَا وَلَعْكِي يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے مطلب قربانی کو جو روح ہے وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے جب روح اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پاس پہنچتی ہے تو جب اس روح کے اندر آنکھ کی روح نہیں ہے تو وہ ناقش ہے کان کی روح نہیں ہے تو وہ ناقش ہے سین کی روح نہیں ہے تو وہ ناقش ہے اور ناقش روح جب اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو قبول نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ پورے بدن کی پوری کامل ایک روح ہے اور ہر عضو کی الگ الگ ایک روح ہے اور پھر یہ قانون تکوینی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تشریب بھی ہے تکوینی کا مطلب ہے کہ عام دنیا کے قوانین ہی کے اندر جاری نہیں ہے بلکہ تشریب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں ہر عبادات کی بھی ایک روح ہے اور ہر عبادت کی بھی ایک شکل ہے وہاں پر بھی اس کی روح اور حقیقت بدلتی نہیں ہیں ہاں ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں عبادت کا بھی نماز کی شکل میں نظر آتی ہے عبادت کا بھی روزے کی شکل میں نظر آتی ہے عبادت کا بھی زکاة کی شکل میں نظر آتی ہے عبادت کا بھی حج کی شکل میں نظر آتی ہے عبادت کا بھی قربانی کی شکل میں نظر آتی ہے ہر عبادت کی صورت الگ الگ ہے نماز کی اپنی حیت قضائی ہے انسان قیام میں ہے رکو میں جھکتا ہے سجدے میں گرتا ہے تصویحات پڑتا ہے اپنے خدا کے ساتھ قلب کا ایک رابطہ قائم رکھتا ہے دل کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ اس کی اپنے ایک شکل ہے روزے کی اپنی ایک شکل ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کے لئے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے خواہشات سے دور رہتا ہے زکاة کی اپنی ایک شکل ہے کہ غریبوں کے درمال تقسیم کرتا ہے حج کی اپنی ایک صورت ہے کہ احران باندھ کر لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لکا کہتا ہوا وہ اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے تو اور قربانی کی اپنی ایک شکل ہے کہ جاروروں کو اللہ کے نام پہ زیوہ کرتا ہے تو ہر عبادت کی صورت الگ الگ ہے لیکن تمام عبادتوں کی روح ایک ہی ہے ان تمام عبادتوں کی حقیقت ایک ہی ہے اور وہ حقیقت بدلتی نہیں ہے صورتیں بدلتی رہتی ہیں اور حقیقت کیا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا نماز سے بھی اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنا مقصد ہے زکاہ سے بھی اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنا مقصد ہے روزے سے بھی اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہے حج سے بھی اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہے قربانی سے بھی اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہے گویا کہ تمام عبادات جتنے بھی شریعت عبادات لاغو کی ہیں ان سے مقصود صرف ایک ہی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور رضا حاصل کرنا ہے تو یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوا کہ جب نماز سے اللہ کے رضائی حاصل کرنا مقصد ہے تو بس نماز ہی پڑھتے ہیں روزے کی کیا ضرورت ہے اگر روزے سے اللہ کا تقرب ہی حاصل کرنا مقصد ہے تو روزہ رکھتے رہیں پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر حج سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہے تو وہ تقرب ہمیں حج سے حاصل ہو رہا ہے ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں زکاة دینے کی کیا ضرورت ہے تو وہی جواب جو میں نے ابھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر جذف کے اندر اس کی اپنی روح رکھی ہے اگر اس جذف کو ادا نہیں کیا جائے گا اگر آنکھ کامل نہیں ہوگی تو آنکھ جب کامل ہوگی تو آنکھ کی روح فنہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نماز کی اپنی ایک گروہ بنائی ہے روزے کی اپنی ایک گروہ بنائی ہے زکاة کی اپنی ایک گروہ بنائی ہے لہذا روزے کے ذریعے سے آپ جو اللہ کا خاص تقرب حاصل کر رہے ہیں وہ تقرب روزے سے حاصل نہیں ہوگا نماز سے جو تقرب حاصل کر رہے ہیں وہ زکاة سے حاصل نہیں ہوگی زکاة سے جو اللہ کا خاص تقرب حاصل کر رہے ہیں وہ حص سے حاصل نہیں ہوگا ہر ہر عبادت کی اپنی ایک گروہ ہے ہر عبادت کے تقرب کی ایک الگ نویت ہے لہذا اس نویت کی تقرب کو حاصل کرنے کیلئے آپ کو اس عبادت کو کرنا نازم ہے اس لئے ہمیں ساری عبادتیں کرنی پڑتی ہیں جیسے پورے بدل میں آنکھوں بھی ہمیں ٹھیک رکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں کان کو بھی ٹھیک رکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں زبان کو بھی ٹھیک رکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں کوئی بھی عضو ہمارا متاثر ہوتا ہے فوراں ڈاکٹر سے اس کا علاج کرتے ہیں ہم یہ ہی نہیں کہتے کوئی بات نہیں یار آنکھ چلے گی زندہ تو ہوں کوئی باتری کان چلے گا تو زندہ تو ہوں کوئی باتری زبان نہیں بولتی زندہ تو ہوں نہیں آپ صرف اپنی زندگی پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ آپ چاہتے پورے بدن کا ایک ایک جو سے میرا کامل اور مکمل رہے بلکل اسی طریقے سے دین اسلام نے آپ کو جو عبادت دی ہیں ہر ہر عبادت گوئے کہ آپ کے اس روحانی جسم کی آنکھ ہے روحانی جسم کا کان ہے روحانی جسم کی زبان ہے روحانی جسم کی ہاتھ پیر ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ضائع کریں گے آپ نماز کو ضائع کریں گے تو تو ہر آپ کے روحانی جسم کی نماز کی جو نویت وہ ضائع ہو جائے گی اگر روزے کو ضائع کریں گے تو روحانی جسم کی جو روزے کی جو نویت وہ ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے پہ کامل مومن بننا ہے اور کامل روح ایمانی اگر پیدا رکھنی ہے تو آپ کو نواز بھی پڑھنی ہوگی آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا آپ کو زکاة بھی دینی ہوگی آپ کو حج بھی کرنا ہوگا آپ کو قروانی بھی کرنا ہوگی آپ کو صدقہ فطر بھی دینا ہوگا گویا کہ عبادات کی ایک ایک نویت آپ پوری کریں گے اب اللہ تعالیٰ کا نظری کا کامل مومن ہے اس لیے اس لیے فرمایا کہ ہر عبادت کے اپنی روح اب رہی قروانی ظاہر ہے کہ جو حج پہ چلے گئے وہ دو انسی سیری چادرے لپیٹ کے چلے گئے اور حج حج ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ جس کو ایک معصوم بچے کی زندگی کے ساتھ بڑا تعلق ہے حاجی حاجی اپنی حالت ایسی بنا کے جاتا ہے کہ جیسے آج پیدا ہوا ہے دیکھو جب پیدا ہوا تھا اس کے بدن پہ کوئی کپڑے نہیں تھے اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی ننگا بلکل ننگ دھڑنگ پیدا ہوا تھا آج حاجی بھی اصل میں وہی حالت بناتا ہے وہ اپنے بدن کے پوشاکیں اتار دیتا ہے پاؤں کے بوٹ اتار دیتا ہے سر کے تاج اتار دیتا ہے اور دو انسیلی چادرے بھی صرف اس لئے لپیٹتا ہے کیونکہ سطر چھپانے کا حکم ہے اگر سطر چھپانے کا حکم نہ ہوتا تو شاید وہ سطر چھپانے کے لئے چادرے بھی نہ پہنتا اگر پاؤں میں کانٹے لگنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہوائی چپل بھی نہ پہنتا وہ بلکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کے اندر ننگا آیا تھا بلکل اسی طریقے سے ننگے وہ تواف کرنے جاتا لیکن چونکہ شریعت کا حکم تھا کہ اپنے سطر کو لپیٹ لو شریعت کا حکم تھا کہ اپنے پاؤں کو محفوظ رکھتا کہ کانٹے نہ چھپ جائیں اس لئے وہ صرف چادرے لپیٹتا ہے لیکن اگر یہ حکم نہ ہوتا تو بلکل ایسی حالت وہ بناتا جیسے آج دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بلکل کپڑوں سے آرہی ہو کے آتا ہے جب یہ ایسی حالت بنا کے اللہ کے دربار میں لبائک اللہم لبائک کے نعرے لگاتے ہوئے جاتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ میرے بدن کی پھوشا کے میرے پاؤں کے جوتے میرے سر کے تاج میری بڑائیاں اور میری اجب نے گناہوں کے اندر مبتلا رکھا یا اللہ جیسے دنیا کے اندر میں آیا تھا گناہوں سے بلکل پاک ہو کے آیا تھا میرے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا گناہوں کا بوجھ تو دور کی بات ہے کپڑے کا بوجھ بھی نہیں تھا تاج کا بوجھ بھی نہیں تھا پاؤں کا بوجھ بھی نہیں تھا میں اسی طریقے سے بلکل ننگا کپڑ سی آری ہو کے تیرے دربار میں آتا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جذبے کی ایسی قدر کرتے ہیں اللہ بلکل اسی طریقے سے ستر سال پہلے جو معصوم بچہ بھل کے دنیا میں آیا تھا اللہ کہتے ہیں آج میں تیرے اس اقرار کو قبول کرتا ہوں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تجھے اس حال میں واپن لوٹاتا ہوں جیسے تیری ماں نے آج ہی تجھے جنہ ہے تکبیر تکبیر اللہ کی بڑائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے بندہ بس جذبہ شو کرتا ہے اللہ میں بس ویسے ہی آج جذبہ شو کرتا ہوں جیسے دنیا میں آیا تھا اللہ ایسی قدر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں تجھے ویسے ہی بنا دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے اس حال میں حاجی واپن لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنہ ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے بلکہ حاجی کا مقام معصوم بچے سے بڑھ جاتا ہے معصوم بچے کے تو بدن پر نہ کوئی گناہ ہے بلکہ اس کے نام عمال میں نیکیاں بھی نہیں ہیں اور حاجی اس حال میں واپن لوٹتا ہے کہ اس کے بدن پر گناہ تو ہے نہیں بچے کی طرح لیکن نیکیوں کے دھیر لے کے آتا ہے بچے کے نام عمال میں نیکیاں نہیں ہیں لیکن حاجی کے نام عمال میں نیکیوں کے دھیر کے دھیر ہیں تو گویا کہ بچے کے ساتھ جو مشابت قرار دیئے وہ صرف گناہ نہ ہونے میں دیئے ہے جیسے بچے کے کوئی گناہ نہیں ہے ایسے اس کے بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نیکیاں اللہ حاجی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ معصوم بچہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہاں تو یہ حالت ہے اور یہاں جو غیر حاجی ہے جو غیر حاجی ہے وہ اپنے جانور کو زبا کرتا ہے قربانی اللہ کی پیش کرتا ہے اور زبا کرنے میں نیت صرف ایک ہی ہے وہ اللہ کی رضا گوشت کھانے کی نیت نہیں ہے اسے تو آپ مسئلہ جانتے ہیں اگر سات حصہ داروں میں سے ایک حصہ دار کی نیت اگر گوشت کھانے کی ہوگی تو ساتوں کے ساتوں کی قربانی رد ہو جائے گی کسی کی قربانی قبول نہیں ہو کیونکہ یہ گوشت کھانے کیلئے نہیں ہے یہ اللہ کے رضا کے حصول کے لئے ہے اللہ کے رضا کے لئے ساتوں لوگ جب زبا کرتے ہیں جانور کو تو اللہ تبارک فتالوں کو ساتوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں لیکن اگر ایک کی نیت میں فطور آ گیا کہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ مجھے گوشت ملے تو بس اس کی ایک کے فطور کی وجہ سے سب کی قروانی رد ہو جاتی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے خاص تقرب کا جانور ہے اس تقرب کے لئے جانور کو زیوہ کرتا ہے تو زبان حال سے یہ قرار کرتا ہے یا اللہ حاجی تو وہ جذبہ لے کر گیا جیسے معصوم بچے کا ہے اور میں یہ جذبہ دیتا ہوں کہ میرے اندر ایک حیوان ہے ایک جانور ہے وہ جانور کے آنکھیں گناہ کرتی ہیں وہ جانور کے آنکھیں کان گناہ کرتے ہیں اس کے زبان گناہ کرتی ہے ہاتھ پر گناہ کرتے ہیں سوچ و فکر گناہ کرتی ہے یا اللہ اندر کا جو حیوان ہے اس حیوانیت کی ویسے مجھ سے گناہ ہوتے ہیں اے اللہ آج تیرے نام پہ تیری تکبیر کی چھوڑی سے آج میں اندر کے حیوان کو زیوہ کرتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر جب اندر کے حیوان کو اللہ کے لئے زبا کر دیتا ہے یا اللہ جب یہ جانور میں اندر کا زبا ہو گیا اس کی اب آنکھ تو ہوگی لیکن وہ دیکھتی نہیں ہے کان تو ہیں لیکن سنتا نہیں ہے زبان تو ہے لیکن بولتا نہیں ہے اے اللہ بالکل اسی طریقے سے اب میرے اندر نفس کا جو جانور ہے وہ جانور تو ہوگا اس کی آنکھ تو ہوگی لیکن وہ گناہ کو دیکھے گی نہیں کان تو ہوگے اب وہ گناہ سنے گا نہیں زبان تو ہوگی لیکن گناہ بولے گی نہیں سوچے فکر تو ہوگی لیکن گناہ کرے گی نہیں اے اللہ آج میں سچی توبہ کر کے اپنے اندر کا جانور زبا کرتا ہوں جب یہ جذبہ شو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی کمال کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جاندر کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے اس کو قبول کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں یہ اللہ کے لطف و عنایت سبحان اللہ انسان سے جذبہ شو کرتا ہے کہ یا اللہ میں اہندہ ایسا نہیں کروں گا ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا کہ کرے گا کی نہیں کرے گا توبہ میں تو یہ ہوتا ہے یا اللہ میں اہندہ ایسا نہیں کروں گا تو اللہ یہ نہیں کرتا اچھا اہندہ دیکھیں گے تو کرتا ہے کی نہیں کرتا ابھی کوئی معافی نہیں ہے ایسا نہیں اللہ کہتا ہے اچھا تو نے یہ سچا جذبہ شو کر دیا ہم نے تیرے جذبے کا قبول کر لیا کہ تو ایندہ حسانی کرے گا تجھے ابھی سارے گناہوں سے ماف کر دی توبہ کی قبولیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اس کو قبول کر لیتا تو عید العزق کی نماز کیلئے آج ہم جمع ہو گئے تکبیر پڑھتے ہوئے آج جمع ہو گئے کیوں آخر عید العزق کی نماز آخر اس میں راز کیا ہے حالانکہ آج تو کھانے کا دین ہے پینے کا دین ہے پینے اڑنے کا دین ہے ہم جولیوں کے اندر گھومنے کا دین ہے یہ تو خوشی منانے کے دین ہے آخر عید کی دو رکعات کا حکم کیوں دے دیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں اس لئے کہ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں اس کی وجہ اصل بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر کیبر اور تکبر چار چیزوں کی وجہ سے آتا ہے یا تو کھانے پینے کے دسترخانوں سے آتا ہے وسیدسترخان کھانے پینے کے خزانے اور زخیرے ہیں اس پہ انسان کو ناز آتا ہے جی بت دیکھو ہمارے پاس تو اتنا کھانا پینا مال دولت ہے یا پینے اڑنے پوشاک اپنی پوشاکے پین کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے اجب کرتا ہے دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں کیا ہمارا تاج ہے کیا ہمارا کوہ نور کا ہیرہ ہمارے تاج میں لگاوا ہے کیا ہماری پوشاک ہے کتنا مہنگا ہمارا کپڑا ہے کیسے ہمارے جوتے ہیں تو وہ اپنی پوشاکوں کے دیکھ کر کیمر میں مبتلا ہو سکتا ہے ورنہ اگر انسان کپڑے اتار دے تو اس کی صورت دیال ایک اہیوان سے زیادہ نہیں ہے ایک اہیوان جو پھرتا ہے انسان بھی اسی طرح کے ایک اہیوان نظر آتا ہے اس کے بدن میں کوئی کمال نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کپڑوں سے جب اس کو ڈھاپ دیتے ہیں اس کے اندر کے خد و خال کے عیب چھپ جاتے ہیں نقش چھپ جاتے ہیں داغ دکے چھپ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے تکبر کرتا پھرتا ہے تو کپڑوں اور پوشاکوں سے کیمراتا ہے اور دوسرا تیسرا مکانوں کی شان و شوقت سے کیمراتا ہے عالی شان مکان ہے خوبصورت مکان انسان کو کیمراتا ہے اور چوتھا انسان کے بیوی بچے اس کی انشان کے ہمجولی انسان کی فیملی کی سٹرنٹ اس کو دیکھ کر کیمراتا ہے ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے ہمارے یہ سوب خاندان کے افراد رہتے ہیں ہمارے اسی خاندان کے افراد ہیں میرے اتنی نسلیں ہیں انسان کو اس پر کیمراتا ہے تو چار چیزیں ہیں جو انسان کے تکبر کا باعث بنتے ہیں کھانے پینے کے دسترخان ہیں پینے اڑنی کی پوشاکیں ہیں رہنے کے مکانات اور محلات ہیں ہمجولیوں اور بیوی بچوں کی سٹرنٹ ہے اس کے ذریعے سے انسان تکبر کر سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن میں انسان چونکہ ان چاروں کے ساتھ خاص تعلق ظاہر کرتا ہے کھانے پینے کے دسترخان بھی وسیع کرتا ہے لذیذ کھانے کھاتا ہے پوشاکیں بھی خوبصورت پہنتا ہے مکان بھی اپنے بناتا اور سجاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمجولیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جاتا ہے سہر و تفریح بھی کرتا ہے تو گویا کہ چار چیزوں ہیں کہ ساتھ یہ آج تکبر پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیا تم جب میری مسجد میں آؤ ان چار چیزوں سے لطف اٹھانے کی جب تمہارا وقت آئے تو پہلے تم میرے گھر میں آ کر دو رکعات نمازیں عید ادا کرنا اور تم نے دیکھا کہ دو رکعات کے اندر چھے تکبریں ہوتی ہیں عام طور پر دو رکعات میں چھے تکبریں ہوتی ہیں اللہ تعالیح و تعالیح فرماتے ہیں عید کے نماز میں اب چھے نہیں چھے اور اکھشا کر دو اب بارہ تکبریں ہوگی چھے پہلے کی ہیں چھے اور ایڑ کر دو زائد تکبریں گویا کہ کل بارہ تکبریں ہو گئیں تاکہ بار بار تم اللہ کی بڑائی بیان کروگے اللہ آؤ اکبر اللہ آؤ اکبر اللہ ہی بڑا ہے بار بار جب تم بڑائی کروگے تمہارے کھانے پینے کے لئے سرخاؤں کی بڑائی نفی ہو جائے گی تمہارے پوشاکوں کی بڑائی کی نفی ہو جائے گی تمہارے مکانوں کی بڑائی کی نفی ہو جائے گی تمہارے ہمجولیوں کی طاقت کی بڑائی کی نفی ہو جائے گی جب ان چیزوں کے نفی ہو کر جب اللہ کی بڑائی کا اثبات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکبیر کے برکے سے تمہارے دل میں اپنی بڑائی پیدا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے عید کی نماز کے اندر چھ زائد تکبیروں کو حکم دے دیا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے بس اوقات علاج بھی زد کرتے ہیں علاج بھی زد کرتے ہیں یعنی کبر کو توڑنے کے لئے انسان کو اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے حکم دیتے ہیں جیسے تراوی کے اندر تراوی کے اندر انسان گویا کہ روزانہ روزانہ عام سال کے اندر بیس سجدے کرتا ہے فرائض و واجب میں بیس سجدے کرتا ہے اور تراوی میں بیس رکعت اور بڑھا کر چالیس رکعت کر دی اور چالیس سجدے اور بڑھا دیئے اور بڑھا دیئے تو بیس رکعت میں چالیس سجدے کر رہا تھا اب گویا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیس رکعت اور بڑھا کر چالیس سجدے اور کر دیئے گویا کہ تراویوں میں اسی سجدے روز کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت بڑا اس کے قلب کے اندر بیٹھ جائے تو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور ترتیب ہے اسی طریقے سے عید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کی تکبیر کروا کے اللہ بڑائی اپنے بندے کے قلب میں پیدا کرتا ہے جب بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی پیدا ہو گئی اور اس کا اپنا ایجز اس کے اندر پیدا ہو گیا اور جس نے ایجز پیدا کر لیا حدیث میں فرمائے جو اللہ کے لئے نیچے ہوا جھک گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دی حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام ایسا بادشاہ نہیں گزرا ایسی بادشاہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی دنیا کے خزانِ نعمتیں ان کو عطا کر دی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتے تھے ایک ٹاپ رکھ کے دوسرا قدم رکھنے لگتے تھے اس دوران میں پوری تورا تلاوت کر لیتے تھے پوری تورا تلاوت اور آج ہم اپنی مرزیز میں بیٹھتے ہیں اپنی بی ایم ڈبلیو میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں میوزک لگاتے ہیں پھر بندر کی طرح اچھلتے ہیں یار میوزک نہیں لگا قرآن لگا یار میں بورنگ ہو جاتا ہوں نید آ جاتی ہے میوزک نہیں لگا تو درائیونگ نہیں ہوتی جب روح کو آپ نے معنوس کر دیا کسی گندی چیز سے تو اسی طرح معنوس ہو گئی اگر روح کو جو معنوس کر دیا پاکیزہ چیز سے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا ذکر تو یہ اصل میں روح کی غزہ ہے روح کی غزہ ہے اگر قرآن کریم سننے کی تلاوت سننے کی اگر آپ نے عادت ڈال دی تو آپ کی روح اس کے لئے بیچین ہوگی تو ماہ سلیمان کتنا بڑا بادشاہ ہے وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے وہ اپنی سوالی پر بیٹھتے بیٹھتے پوری طورات تلاوت کر لیتا ہے اور آج ہم گھنٹوں پر ہی گاڑی کے اندر چلے جاتے ہیں ہم ماہ قرآن کریم سننے کا ذوق نہیں ہمیں ذکر سننے کا ذوق نہیں گانے لگا کے بیٹھے دیکھو سلیمان نے کیسا شکر کیا اور آج ہماری فکر کیسی خیر حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت اڑ رہا ہے اور جیسے تخت اڑتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ یوں جھک جاتے تھے جھک جاتے تھے تو جب جھکے تو ملائکہ نے کہا اے رب زلجلال یہ تیرا بادشاہ سلیمان اتنا بڑا بادشاہ ہے بادشاہ لوگ تو تخت پر یوں بیٹھتے ہیں گردر اونچی گھر کے بیٹھتے ہیں اور یہ تیرا سلیمان یوں جھک جاتا کیوں اللہ اکبر اللہ تبارک وطالہ نے عجیب جواب دیا کہا کہ اے میرے فریشتو سلیمان کے اس جھکنے نے اس کو اونچا کر دیا سلیمان کے اس جھکنے نے اس کو اونچا کر دیا جب یہ اس کے تخت اڑتے ہیں ساری کائنات کی مخلوقات اس کی مسخر نظر آتی ہیں تو یہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ چھک جاتا ہے اور یہ تصور بانتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو میرا تابع کر دیا یہ اس کا کمال جہاں کار فرمائے میرا اپنا کوئی کمال نہیں یہ اپنا سر جب جھکاتا ہے یہ جھکنے کی ادا ہمیں پسند آگیا ہم نے اس کو بلند کر دی اس سے میرے دوست کوئی عبادات کا فلسفہ بس ایک یہ جھک نہ سیکھ لیں انسان مٹنا سیکھ لے اور جو مٹنا سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو اگا دیتے ہیں دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے دانے کو خاک میں ڈالے خاک میں مٹنے کا جذبہ پیدا کر لے اس دانے کو ایسا گلے گلدار کرتا ہے اللہ کے درک تناور پیدا کر دیتا ہے اگر دانہ کہا نہیں 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 مجھے مٹی میں ڈالنا مجھے سونی کی پلیٹ میں رکھو اگر سونی کی پلیٹ پر دانہ رکھ دیں کیا ہوگا وہ جل جائے گا خاک ہو جائے گا راک ہو جائے گا وہ اگے گا نہیں ضائع ہو جائے گا لیکن اگر وہ زمین کی استحق گندی کالی مٹی کے اندر اگر جو دانہ گرنا اور چھپنا پسند کر لے گا جھکنا پسند کر لے گا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کو سب کونپل برا کے اٹھائیں گے بلکہ ایسا تناور درست اس ایک ایک بیچ کے اندر ایک بیچ کے اندر ایک سو آم چھپے ہوئے ہیں جیسے وہ درخت نکلے گا سو آم اس کے درخت کے اوپر لگ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھکنا جو ہے یہ یہ مٹنا اور جھکنا ہے جس نے سیکھ لیا اللہ اسی کو انچا کر دیتا ہے اور یہ جتنی عبادات ہیں ان سب عبادات کا مقصد ہے تو آج ابراہم خریل اللہ علیہ السلام کی شان دیکھیں جب بیٹا نہیں ہے تو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنے منشا مرضی سے مجھے بیٹا عطا کر دی بڑے ہو گئے ایک حدیث میں آتا ہے سو سال عمر ہو گئی بیوی کی عمر اسی سال خود کی عمر سو سال ایک رویت میں آتا ہے خود کی عمر ایک سو بیس سال بیوی کی عمر اسی سال بڑے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا رکھتے ہیں کہ اولاد دے دیں اللہ نے اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی اسماعیل عطا کر دیا اور اسماعیل زبی اللہ جب آٹھ دس سال کے ہوئے اور آٹھ سال کا بچہ ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی اولاد اللہ اکبر عضی ابراہیم کو کیسا پیار ہوگا اور معصوم بچے ہیں تو کم دے دیا کہ اس مکہ کی بے آپ ہو گیا جگہ کے اندر چھوڑ دو تو وہاں بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کے آگئے آپ سوچیں معصوم بچے کو چھوڑ کے اس باپ کو اس طرح آنا یہ آسان ہے چھوڑ کے آگئے اور خاموشی سے چڑھ رہے ہیں حاجرہ پیشے دوڑ رہی ہیں اے ابراہیم یہاں جنگل میں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو کوئی جواب نہیں گویا کہ اس قدر دل پر بوجھ اور صدبہ ہے کہ بولے کی حمد نہیں چلے جا رہے ہیں آخر حاجرہ پیشے دوڑ لگاتی ہے ابراہیم اے اللہ کے خلیل اے اللہ کے دوست کیا تیرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تو ہمیں یہاں چھوڑ جا ایک لفظ فرما ہے نعم ہاں میرے اللہ نے حکم دیا ہاں اتنا کہا حاجرہ بھی حاجرہ بھی اللہ کی بندی تھی وہ بھی خلیل کی دوست بیوی تھی رک گئی کہا کہ اچھا اگر تیرے اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ضائع نہیں کرے گا اور واقع پھر کیا گیا اللہ نے کمال کر دیا اس معصوم بچے کی ایڈیوں سے اللہ نے ایسا چشمہ پانی کا جاری کر دیا کہ اس چشمے کی کوئی نظیر نہیں ہے حدیث میں آتے ہیں یہ جنت کا چشمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جاری کی اور پھر پوری داستان حج یہ داستان عشق ایک معصوم بچے کی کہانی ہے معصوم بچے نے ایڈیے ماری ہیں اس میں سے پانی زمزم کا نکلا وہ حاجرہ صفہ مروہ میں دوڑی ہیں کس لیے اس معصوم بچے کے لیے دوڑی ہیں پاڑی پر دوڑ کے دیکھتی ہیں بچہ محفوظ ہے پاڑی سے اترتی ہیں مروہ میں چڑھتی ہیں دیکھو بچہ محفوظ ہے تو یہ دوڑ بھی بچے کی خاطر تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کی خاطر یہ دوڑ تھی اس دوڑ کو بھی مناسی کے حج بنا دیا پھر مینہ کے اندر دیکھیں کنکریہ مار رہے ہیں ابراہیم کنکریہ کس نے ماری تھی اس بچے کے زبا کے بارے میں اس شیطان نے وصفہ ڈالا تھا اس بچے کو زبا کر رہا ہو ارے یہ شیطان کا وصفہ ہے اس پر آپ نے کنکریہ ماری بڑے شیطان پر چھوٹے شیطان درمیان شیطان یہ تین جگہوں پر آپ نے کنکریہ ماری ہیں اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کنکریہ مارنے کو مناسی کے حج کا حصہ بنا دی آپ پوری حج کے عبادات کو دیکھیں تو زبی اللہ جو معصوم بچہ ہے اس معصوم بچے کے گرد پوری حج دوڑ رہی ہے پورا حج ایک معصوم بچے کی کہانی ہے اس لئے تو اللہ تبارک وطالعہ اس حجی کو جو ساری اس داستان عشق کو دورا کے آتا ہے اللہ بھی اس کو معصوم بچے کی طرح بنا کر واپن لڑا دیتی کہا کہ اس معصوم بچے کی کہانی آئی یہ داستان عشق تنہیں دورائی ہم تو جب معصوم بچے کی طرح معصوم بنا کر گناہ اسے پاک کر کہ تو یہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس بھیج رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کی لطف و عنایت تو حج کے اندر یہ حالت ہوتی ہے کہ معصوم بچے کی داستان عشق کو حجی دوراتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بچے ہی بنا کر دورائی اور عجیب بات یہ کہ بچے کے اندر ہرس کا مادہ ہوتا ہے کیونکہ چار عیب ہیں انسان کے انسان میں کبر ہوتا ہے انسان کے اندر جوہاں ریاکاری ہوتی ہے انسان کے اندر ہرس ہوتی ہے انسان کے اندر بخل ہوتا ہے لیکن ان چار امراض میں سے بچے کے اندر ایک مرض ہوتا ہے اور وہ ہرس کا بچے میں کبر نہیں ہوتا بچے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی بچے میں بخل نہیں ہوتا بچے میں ہرس ہوتی ہے لہذا بچے کے سامنے کوئی بھی چیز دے دو وہ اٹھا کے موہ میں ڈالتا ہے اٹھا کے فورا موہ میں ڈالتا ہے تو ہرس اس کے اندر ہوتی ہے بچے میں ہر چیز موہ میں ڈالتا ہے ہر چیز کو پکڑتا ہے تو حج کی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر اس لئے لازم کر دی کیونکہ یہ بچے کی داستان عشق تھی لہذا بچے میں چونکہ ہرس ہوتا ہے اور ہرس کا علاج اللہ نے یہ کیا کہ تمہیں پہننے کی حرس ہے تمہیں کھانے پینے کی حرس ہے تمہیں اچھے مکانوں کی حرس ہے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی حرس ہے لو پھر ہم تمہیں علاج بھی زد کرتے ہیں تمہیں ایسی عبادت تم پر لازم کرتے ہیں تمہارے خوشبودار کھانے پینے بند تمہارے پہنے اڑنے کی مشاکے بند تمہارے پہنے کی بوٹ بند تمہارے خوشبویں لگانا بند اور تمہارے یہ مکانات میں رہنا بند یہ مکان چھوڑ کے میرے مکان کی طرف آ جاؤ بیوی بچوں کے ساتھ تم روزے کی حالت میں تو صرف یہ باتچید کر سکتی ہو بیوی میاں بیوی والے تعلقات کی حج میں تمہیں وہ باتچید کی بھی اجازت نہیں ہے بیوی بچوں سے بھی قطع تعلق کو کر تم اللہ کے گھر کے طرف آو دیکھو جن چیزوں کی حرص بندے میں پیدا ہو سکتی تھی اللہ نے سارے حرص کے راہ سے کار دیئے کیا مقصد ہے اس کے اندر زود پیدا ہو جائے حرص ختم ہو جائے زود پیدا ہو جائے اس کو نہ پوشاکوں سے مطلب رہے نہ پوٹوں سے مطلب رہے نہ تاجوں سے مطلب رہے نہ کھانے پینے کی خوشبودار غزاؤں سے مطلب رہے بس یہ پیڑ بھرنے کے لئے چند چھوارے بھی اگر کھا لے تو بس اس کا پیڑ بھر جائے نہ اس کے خوبصورت محل اور رہنے کے شائع گدے گھر کے نہ ان سے کوئی مطلب رہے نہ بیوی بچوں سے اس کو کوئی مطلب رہے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے لوگ زود پیدا کرتے اور گوئے کہ آخرت کا سمان کر کے چلا جائے اور میدانِ عرفات میں یوں جا کے کھڑا ہو جائے جیسے آخرت کا میدانِ حشر ہے اس میدانِ حشر میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ کر پکارے جیسے میدانِ حشر میں پکاریں گے میدانِ عرفات میں یہ بھی جب یوں پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے بخشش کے فیصلے کر دیتے اللہ اکبر دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے بندے کی کیفیات کو بدلا ہے تو زود کو زود کے ذریعے سے اس کی حرز کو توڑ دیا اس کے انسلے کپڑے اس پر ڈال دیئے اب سوال یہ ہو کہ اگر انسلے کپڑے ڈال لے تھے تو پھر حاجی حاجی سے جب فارغ ہو جاتا ہے پھر پوشاک کیوں پہن لیتا ہے پھر بوٹ کیوں پہن لیتا ہے پھر تاج کیوں پہن لیتا ہے تو اس کا مطلب یہاں آ کر اپنے وطن میں آ کر بھی دو چادروں میں رہنا چاہیے نہیں اللہ کو زود مطلوب نہیں ہے زود بطور علاج کے اللہ نے مومن پہ ڈالا تھا کہ تاکہ اس کے حرز کا علاج ہو جائے یہ جب دو انسلی چادروں میں حج کر کے آئے گا بیس دن چالیس دن دس دن جب اس حال میں رہ کے آئے گا اور خوشبو نہیں لگائے گا پرفیوم نہیں لگائے گا انگریزی بوٹ نہیں پہنے گا اپنے سر کے تاج ہی رکھے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ خوشبو کے بغیر رہ سکتے ہیں پوشاکوں کے بغیر رہ سکتے ہیں جوتوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں خدا کا تعلق قائم رہ سکتا ہے گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کے بغیر انسان رہ سکتا ہے گویا کہ اس کی عملی ریہلسر اب اس حج کے اندر ہو جاتی ہے کہ آج جن خوشبودار کھانوں کی خاطر میں کھانے عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہوں جن پوشاکی کو خاطر پوشاکی عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہوں جس بیوی بچوں کی وجہ سے بیوی بچے عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہوں جن عالی شان مکانوں کی وجہ سے مکان عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہوں آج میں ان سب کو چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں ان کے بغیر بھی جی سکتا ہوں ان کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں جب یہ تصور اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اب یہ وطر واپس آتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اب تو پوشاک پہن لے اب تو جوتیں پہن لے اب تو خوشبو لگا لے اب یہ پوشاک پہنتا ہے تو پوشاک کی حقیقت اب اس کے اندر نہیں رہتی اس کی ایسے حقیقت مٹ جاتی ہے پاؤں کی جوتوں کی حقیقت مٹ جاتی ہے سر کے تاجوں کی حقیقت مٹ جاتی ہے مکانوں کی خوبصورتی حقیقت مٹ جاتی ہے تو اب اس کو حقیقت عطا ہو گئی جب حقیقت عطا ہو گئی اب یہ دنیا کے سامان راحت جو ہے اب اس کو گمراہ نہیں کر سکتے اب یہ انہی پشاکوں میں ہوگا لیکن خدا کے آگے جھکے گا انہی حالت میں ہوگا شاندار گھروں میں ہوگا لیکن اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر کے آزان کی نماز سن کر وہاں پہنچے گا یہ نہیں بیوی بچوں میں ہوگا لیکن بیوی بچوں کے اس سے خدا کو بھولے گا نہیں تو گوہ ہے کہ ایک تربیت ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حرس کو زود کے ذریعے سے کارتے ہیں جب زود کے ذریعے سے کارتے ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو قنات کہتے ہیں اس میں قنات پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کو قنات ہی مطلوب ہے قنات ہی مطلوب ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھے لیکن اپنے اللہ پر قانے رہے جتنا دے دیا اس پر صابر رہے ہرس نہ کرے اور اور چاہیے حل میں مزید اور اور چاہیے جو دے دیا اس پر شکر کرے بس یہ بہت کافی ہے میری اوقات سے زیادہ ہے ورنہ میری اوقات دو چادروں میں بھی اگر میں زندگی کی گزارت تو گزر سکتی ہے بغیر جوتوں بھی زندگی کی گزارت تو گزر سکتی ہے بغیر تاجوں کے زندگی کی گزارت تو گزر سکتی ہے بغیر مکانات کے زندگی کی گزارت تو گزر سکتی ہے جوپڑے میں لنگی پین کے گزارت تو گزر سکتی ہے اس سے ان چیزوں کی حقیقت اس کی نگاہوں سے بٹ جاتی ہے ان خوشبوں کے حقیقت مٹ جاتی ہے کہ جن خوشبو کا لگائے بغیر ہم محفل میں نہیں جاتے ہیں ہم مجلس میں نہیں جاتے ہیں آلالہ پرفوم خریدے بغیر ہم کسی میٹنگ میں نہیں جاتے ہیں ان کی حقیقت اب لگائے گا ضرور اب سننا سمجھ کے لگائے گا لیکن اس کی حقیقت اس کے اندر نہیں رہ گی بلکہ اس کی روحانی اور تقوی کی خوشبو کی حقیقت اس کے اندر بیٹھ جائے گی اور تقوی کی حقیقت کو حاصل کرنے کی اب کوشش کرے گا اس لئے قرآن نے کہا و لباس و تقوی زالی کا خیر تقوی کا جو لباس اصل میں یہ ہے وہ لباس اب تقوی کے لباس کا ذوقش کے اندر پیدا ہوگی یہ حاجی کے اندر اب انہیں لباسوں کے اندر یہ اللہ تمارک و تعالی سے غافل نہیں ہوگا پوشاکوں میں ہوگا لیکن پوشاک عطا کرنے والے کو شکر کرے گا الحمدللہ اللہ لزی کسانی حازہ اے اللہ میں شکر کرتا ہوں اس اللہ کا جسے یہ پہننے والے مجھے کپڑے عطا کی میں شکر کرتا ہوں اس اللہ کا جس نے کھانے کا یہ کھانا مجھے عطا کیا اب یہ اللہ کو شکر کر کر کے چلتا ہے اب یہ اپنے ہاتھ کی محنت و کمال نہیں سمجھتا اور اللہ کو یہی بدلو تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں یہ ایک تربیت ہیں یہ حقیقت انسان و فی انفسکم آفلا تبصیرون قرآن نے کہا کیا تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہوں ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو لازمی دیکھتا ہے کبھی شیشے کی شکل میں دیکھتا ہے کبھی کسی کے کہے پر اپنے حقیقت کو دیکھتا ہے جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی اپنی حقیقت سامنے آجاتے ہیں میں ہوں کیا میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب بیت الخلا جاتا ہوں وہاں سے جب آتا ہوں آتے کہتو غفرانہ کا اے اللہ مجھے معاف کر دے سوال یہ ہے کہ بیت الخلا سے نکل کر آپ معافی کی زباد کی مانگ رہے ہیں آپ استغفار کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر استغفار اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ کی کھانے پینے کے وسیع دسترخان آپ کی یہ جو ہے لباسوں کی پوشاکی کو خوشبوئے ہیں آپ کے گھر کی انوائرمنٹ کی خوشبودار موطر ماحول اس نے آپ کو کبر میں مفتلا کر دیا تھا آپ نے کہا تھا مرغ مسلم پکی ہے بریانی پکی ہے گور میں پکے ہیں لذیذ کھانے پکے ہیں اس ویسے آپ تکبر کا شکار ہو گئے تھے لیکن جب بیت الخلا گیا بیت الخلا جب گیا تو وہ خوشبودار کھانے دسترخان پہ تھے تو خوشبودار لذیذ تھے جب ہمیرے پیٹ کے اندر داخل ہوئے میرا اندر اتنا گندہ ہے اتنا متعفن ہے اتنا بدبودار ہے کہ لذیذ کھانے خوشبودار کھانے پیٹ میں گئے ہیں اور بدبودار پشاب بن کے نکلا بدبودار پخانہ بن کے نکلا میری حقیقت یہ ہے میں ناز کس بات پہ کرتا ہوں میں تو کبر کا شکار تھا میں تو خدا سے غافل تھا میں اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھتا ہوں میری حقیقت کیا ہے تو گویا کہ میں تو ایک بڑے گناہ کے در مفتلا ہو کر خدا سے غافل تھا جیسے وہ باہر نکلتا ہے باہر نکلتے فورا اللہ سے معافی مانگتا ہے غفرانہ کا اے اللہ مجھے معاف کر دے میں بہت بڑے عیجب اور کبر پر شکار تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس پر اس کو معاف کر دے دیکھو ایک ایک سنت اور ایک ایک دعا کے اندر حقائق بھرے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر کیا دکھا رہے ہیں اللہ بندے کو اپنی حقیقت دکھاتے ہیں اور میں نے بتایا جب اپنی حقیقت دیکھنا آگئی تو انسان جھک جاتا ہے اور جب انسان جھکا اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں من تواز اللہ رفع اللہ جو جھکا اللہ کے لئے اس کو بلند کر دیتے ہیں تو یہ عبادات کا مقصد ایک ہی ہے اپنے آپ کو مٹانا ہے اپنے آپ کو جھکانا ہے نماز کی حالت میں کبھی سجدے میں جھکتے ہیں کبھی رکوں میں جھکتے ہیں قیام میں اگر ہیں تو حال یوں بندوا دیئے جیسے ایک مجرم غلام آقا کے سامنے اپنا اقرار جرم کرنے کے لئے کھڑا ہوئے اے اللہ مجھے معاف کر اے اللہ مجھے معاف کر دے معافی نہیں ہو رہی مانگے جا رہا ہے پھر کروکہ میں جھک جا اے اللہ مجھے معاف کر دے معافی نہیں ہو رہی سجدے میں گر جاتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے اور سجدے میں جیسے گرتا اپنے آپ کو اتنا نیچہ کر دیتا ہے اتنا نیچہ کر دیتا ہے کہ اٹھا ہوا ماتا اور پاؤں کے زمین کے پاؤں دونوں برابر ہو جاتے ہیں اتنا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اس ماتھوں کو نیچے گرانا پسند نہیں کرتا تھا گردن اکڑا کے چلتا تھا جبکہ قرآن کہہ رہا تھا تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تو پاڑوں کی طرح بلند نہیں ہو سکتا جو قدم مار مار کے جو چلتا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا گردن اٹھا کے جو چلتا ہے پاڑوں سے تو بلند نہیں ہو سکتا تیری حقیقت کچھ نہیں ہے خدا نے منع کیا تھا لیکن گردن اکڑا کے چلتا تھا لیکن آج اللہ کے لیے اتنا جھکا ہے اپنے اٹھے ہوئے ماتے کو زمین کے پاؤں کے برابر کر دیا جب اتنا جھکا اتنا بلند کر دیتے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں جا گردہ اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور سجدے میں اتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں جا گرتا ہے اور اللہ کے قدموں میں سر گھیرا ہو اللہ اکبر مولانا فضل الرمان گنج مرادہ بادی رحمت اللہ لے یہ سلسلہ نقش بندیا کہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بڑے مغلوب الحال بزرگ تھے اپنے سارن پوری سٹائل میں فرماتے ہیں جب میں سجدہ کروں ہوں جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا اللہ کا پیار محسوس کرتے ہیں جارے اللہ کے قدموں میں آج ہمارا معصوم پیارا بچہ معصوم ہماری بچی اپنے پاؤں مارے موں پر رکھ دے ہاں بڑے پیار سی پاؤں کو چومتے ہیں سوتے میں بچے کروڑ لے کے پاؤں رکھتے تھے اببہ کی موں پہ اب محصوم بچے کا پاؤں آیا کیا آپ اٹھاتے ہیں آپ پاؤں کو چومتے ہیں اللہ اکبر اس لئے کہ محبت بول رہی ہے یہ محبت بول رہی ہے اور وہاں اللہ کے عاشقوں اللہ کے عاشقوں جب موقع ملتا ہے اللہ کے قدموں میں جب سر جاتا ہے تو بس وہ اللہ کے قدموں کا پیار اور پھر اللہ کے پیار کی لذت واقعی ماحصوص کرتے ہیں تو دیکھو سجدے میں نیچے جھکتا چلا گیا بلند ہوتا چلا گیا بلند ہوتا ہے اور اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں اللہ کے اور حجر اسود میں حدیث میں آتا ہے حجر اسود کا جب بوسہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے مصافع کرتا ہے اللہ اکبر اور مومن مومن جب مصافع کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی جدا نہیں ہوتے کہ غفر اللہما تقدم من زنبیما اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہاں اللہ سے مصافہ کیا ہو اور اللہ سے مصافہ کیا گناہ معاف نہ ہو اللہ اکبر حجرِ اسود کا بوسہ لینے کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے اور اللہ کی لطف و عنایت دیکھو کہ اگر بوسہ لینے کا موقع نہیں ہے تو دور سے اشارہ کر دو دور سے اشارہ کر کے یوں چمولو جیسے ہاتھ لگا دی آج آپ کرتے ہیں نا محبت بھیجتے ہیں یہ لو بھیجنے کا طریقہ یہاں مغربی دنیا میں آپ نے سیکھ لیا مغربی دنیا نے آج سیکھا یہ تو میرے محمد ہے میری شریعن تو چودت سو سال پہلے بتایا یہ وہیں سے انہوں نے سیکھا کہ ارے یہ اللہ سے محبت کا یہ طریقہ شو کرتے ہیں یوں ہاتھ لگایا یوں چوم لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دور سے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے تو مغربی دنیا نے اس کو کلچر کا حصہ بنا لیا آج یوں کر کے یوں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ محبت ہم مغرب نے سکھائی ارے مغرب کو محبت سے کیا خبر ہے مغرب محبت نہیں جانتی اس کے ہاں شہوت ہی شہوت ہے اس کے ہاں محبت نہیں ہے محبت تو اسلام نے دی ہے اور محبت تو ایک مقام عبادت ہے اور اتنا ہنچا مقام عبادت ہے کہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقام کشف میں مجھ پر یہ ظاہر فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبت کی طرف اروج کر رہے تھے اللہ نے ان کا اپنی محبوبیت کا مقام عطا کرنا تھا تو راستے میں اللہ کے خلیل کا مقام آیا خلیل اللہ کا مقام آیا اللہ سے دوستی کا مقام آیا تو رسول اللہ نے درخواست کی اے رب زجلال اگر اجازت ہو اجازت ہو تو میں اپنے جدی امجد ابراہیم خلیل اللہ کی مقام خلط پر چند لمحے ٹھہر جاؤں ظاہر ہے کہ میرے دادہ ہیں ان کی دعا کہ میں سمر ہوں میں کچھ وقت یہاں ٹھہر جاؤں تاکہ خلیلی کا مقام بھی مجھے حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک وطانہ کیا فرمایا کہا کہ اے میرے حبیب تجھے تو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے تجھے میں مقام محبت تہہ کر رہا ہوں محبت کے منزلے تہہ کر رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو اتنی تیزی کے ساتھ مقام محبت پر پہنچ جا کہ خلیلی کے مقام پر اگر ٹھہرے گا اسرے لامنا بھی میں ضائع کرنا گواہ رہا نہیں کرتا لہذا تو ڈیریکٹ سیدھا تیزی کے ساتھ مقام محبت پر پہنچ اللہ نے ان کو خلیلی کے مقام پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی یہاں تک کہ ان کو مقام محبت پر فائز کر دی محبت تو عبادت ہے بھئی یہ عبادت اسلام نے سکھائی ہے آج یہ دنیا جس کو محبت کہتے ہیں وہ محبت رہی ہیں یہ تو جوتے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ان کو تو جوتے سے لب ہو جاتی ہے پین سے لب ہو جاتی ہے ہاں لب عبادت ہے تو ان کے ہاں محبتیں نہیں شہوتیں ہیں شہوتیں ہیں شہوتیں ختم ہوتی ہیں محبتیں ہوا ہو جاتی ہیں آپ صبح شام بھی تماشے دیکھتے ہیں لیکن اسلام نے حقیقی محبت دی تو حجرِ اسود میں انشارہ کیا اور چومہ محبت سے یہ جو جذبہ تھا چومنے کا حالانکہ حجرِ اسود تک ہاتھ پہنچے نہیں ہیں یہ جذبہ محبت کا ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک کر رہی اس لئے ہمیں صرف جذبہ شو کرنا ہے اس جذبے کی قیمت ہے اگر جذبہ بھی ہم شو نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے پھر تو اللہ کے ہماری کوئی بھی قیمت نہیں ہے آج یہ دو رکعت نماز کے لیے ہیں جذبہ شو کریں اللہ دو رکعت میں چھے تکمیل ہوتی ہیں اس میں تُو نے چھے اور زائد کر دی تیری تکمیل کی چھوڑی سے بار بار زبا ہوں گے بار بار زبا ہوں گے ہم اپنے وجود کو ہم اپنے نفس کو تیری تکمیل کی چھوڑی سے کٹنے کو تیار ہیں اور یاد رکھو جو پیاز اپنے وجود کو چھوڑی سے کٹنے کو گوارہ کر لے اس پیاز کو آپ دسترخان کی رونق بناتے ہیں جو ٹماتر چھوڑی سے کٹنہ گوارہ کر لے اس کو دسترخان میں صلاحات کی زینب بناتے ہیں لیکن جو پیاز چھوڑی سے کٹنہ گوارہ نہ کرے آپ کہتے ہیں اس کو ٹبے میں ڈال دو اس کو زخیر میں ڈالو اس کو سرخان پہ نہیں رکھنا جو کٹنا بغوارہ کر لیتا ہے اس کو زینہ بنایا جاتا ہے آج اللہ کی تکبیر کی چھوڑے سے اے اللہ اکبر کر کے ہم اپنے نفس کو کاٹتے ہیں نفس کے جانور کو کاٹتے ہیں اندر کی اہوانیت کو کاٹتے ہیں محاسد کے جذبے کو کاٹتے ہیں جب ہم اس جذبے کے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کمال کرتے ہیں اللہ بھی ہمیں اپنی جنتوں کے در سجا لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اگر ہم اس جذبے کے لیے تیار نہ ہوئے ہم نے رسمی تکبیر سمجھا اللہ اکبر جو ہماری نماز ہے رسمی تکبیر نہیں اس کی حقیقت پر نگاہ کر کے اللہ اکبر کہو کہ اللہ تیری تکبیر کی چھوڑی سے بکٹ گیا میں زیبہ ہو گیا جب زیبہ ہوا تو زیبہ ہونے والا جانور ہی دسترخان پہ سج کی آتا ہے مومن کے دسترخان کا حصہ بنتا ہے جو جانور زیبہ کے لیے تیار نہیں زندہ بکرے کو دسترخان کی زیبہ کوئی نہیں بناتا زندہ گائے کو کوئی نہیں بناتا جو کٹ کے زیبہ ہو کر بوٹی بوٹی ہو جانے کے لیے گوارہ ہے اللہ اسی گوشت کو پھون کر سجا دیتے ہیں شاہوں کے دسترخان پہ ولیوں کے دسترخان پہ نیکوں کے دسترخان پہ آج اگر ہم اس تکمیر کی چوری سے جو چھ زائد تکمیر نماز میں کر رہے ہیں اس تکمیر کی چوری سے جذبے میں کٹنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے اندر ہمیں اپنی محبتوں میں سجا دیں گے اور آخرت میں ہمیں اپنی جنتوں کے اندر سجا دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ یہ جو عبادات ہیں اس کا منشہ ایک ہی اپنے آپ کو مٹانا ہے یا اللہ اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ دا کر جب اپنے آپ کو مٹا لیا اپنے آپ کو مٹا لیا اور اپنے پل کوئی ابتدا پر ہمارے نگاہ ہوئی جب دنیا میں آیا تھے کچھ نہیں ہمارے پاس تھا اور آج بھی ہمیں ایسے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں اے اللہ تیری ایک مغفرت ہے تیری بخشی کا ایک حوصلہ ہے تیری ایک انعیت کا ایک سہارہ ہے اس کے علاوہ ہمارے کچھ نہیں ہے بھئی یہ جذبہ باند لیا تو اللہ تبارک وطال دنیا میں آپ کو ایسا جنت کا سکون عطا کر دیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک وطال جنتوں کے دروازے کھول دیں گے اللہ تبارک وطال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دامانا الحمدللہ بالعالمین